الحمدلکر یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان محمید بسم اللہ الرحمن الرحیم و الدحا واللیل اذا سجا مَا بَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدقتا یا رب العالمین وصدقتا یا رحمتا للعالمین تمامی حبامل کی حضور کی بارگاہ میں صلاة والسلام کا نظرانہ بیش کرتے اسفلات و السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ اسفلات و السلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ اسفلات و السلام علیکہ یا سید یا سید الکونین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا جَدَّ الْحَسَنِ وَلْحُسَنِ میں نے اپنے ہرات کے سامنے جو آیات مقصد علاوت کرنے کا شر فاصل کیا دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے زمن میں مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وَدْدُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى در حقیقت اگر اس آیات مقلصہ کے یعنی اس سورہ مبارکہ کے شان نظوم کی طرف جائیں تو اختصاراً یہی عرض ہے کہ چند دنوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گئی جب حضور پر وحی آنا بند ہوئی چند دنوں کے لئے تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان سے روٹ گیا اب وحی آنا بند ہو گئی اب قرآن نہیں آئے گا اب نئی کوئی آیات نہیں آئیں گی بس چند دنوں کا کھیل تھا معاذ اللہ ختم ہو گیا یہ باتیں کافروں نے کہنا شروع کر دیا ادھر سے نبی علیہ السلام کہ گوش مبارک جو وحی الہی کے نور سے ہر وقت موطر اور ممبر رہا کرتے تھے چند دنوں کے لئے نئی وحی نہ آئی ادھر سے حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک پر اس طرح کی گران آپ کی طبیعت پر یہ چیز گرانگ ازرنے لگی دوسری طرف سے کافروں کے تانے چالیس دن تک تقریباً وحی آنا بند رہی پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر ان آیاتِ بجنات کا نزول فرمایا فرمایا کہ وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا دُحا کی قسم لیل کی قسم مَا وَدْدَعَا قَرْبُكَ وَمَا قَلَا اے پیارے محبوب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھے ناراض ہوا ہے پہلا معنی دوسرا معنی مفسرینِ کرام نے فرمایا کہ دوہا سے مراد چاشت کا وقت جب سورج آب و تاپ سے صبحوں کے وقت خوب چمک اٹھتا ہے اور لیل سے مراد رات کی سیاہی ترجمہ یوں بنا اے محبوب مجھے چاشت کے وقت کی قسم مجھے رات کی تاریکی کی قسم مَا وَدْدَعَا قَرْبُكَ وَمَا قَلَا تیرے رب نہ تجھے ناراض ہوا اور نہ ہی اس نے تجھے چھوڑا ہے اگلا معنی دوہا سے مراد دن لیل سے مراد رات ترجمہ یوں بنا محبوب مجھے دن کے اجالے کی قسم رات کی تاریکی کی قسم تیرہ رب نہ تجھے ناراض ہوا اور نہ ہی تجھے چھوڑا ہے اگلا معنی اللہ رب العزہ نے فرمایا کہ وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا دوہا سے مراد حضور علیہ السلام کا رخ ہے انگر حضور کا چاند سے زیادہ چمکتا چہرہ در حقیقت چاند بھی حضور کے حسن کی خیرات کا اصحہ ہے سوحال اللہ اللہ رب العزہ نے فرمایا دوہا سے مراد حضور کا چمکتا ہوا چہرہ لیل سے مراد حضور کی سیاہ ذلف امبری ترجمہ یوں بنا اے چمکتے چہرے والے پیارے محبوب اے سیاہ ذلفوں والے پیارے محبوب یعنی اے وَدْدُحَا کے چہرے والے اے وَللَّيْلِ کی ذلفوں والے پیارے محبوب مَا وَدْدَعَا کَرْبُوْكَ وَمَا کَلَا تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہوا ہے آئیے آخری معنی بیان کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوا دوہا سے مراد حضور کے محبوب لیل سے مراد حضور کے باطلی کا مالات ایک یہ بھی معنی ہے ترجمہ خود آپ سمجھ جائیے اگلا معنی جو شیخ محقق شیخ عبدالحق حددہ سدہلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا پہلے بھی میں ایک معنی کر چکا ہوں دوہا سے مراد دن لیل سے مراد رات لیکن آپ فرماتے ہیں کہ دوہا سے مراد دن کوئی عام دن نہیں لیل سے مراد رات کوئی عام رات نہیں بلکہ دوہا سے مراد حضور کے ملاد کا دن ہے اور لیل سے مراد حضور کے میراج والی رات کا ذکر ہے تو ترجمہ یوں بنا اے پیارے محبوب مجھے تیرے میلاد والے دن کی قسم اور تیری میراج والی اس رات کی قسم ماں بتا کر پوکا و ماں کلا تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھے ناراض ہوا ہے اور آگے فرمایا ولل آخیرت خیر اللہ کا من الاولا اے محبوب ہر آنے والا لمحہ تیرے لیے بچھلے لمحے سے بہتر ہے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا پیارے محبوب تیری عظمت و رفت کے چرچے ہوتے رہیں گے اور یقین جانئے یہ کس محبوب کے ذکر کی محفل ہے یہ اس محبوب کے ذکر کی محفل ہے جس کی خاطر درخت اپنی جڑوں کو اکھیڑ دیا کرتے تھے یہ اس محبوب کے ذکر کی محفل ہے جس کی خاطر سورج اٹھے پنوں پڑ جایا کرتا تھا یہ اس محبوب کی محفل ہے کہ جس کی خاطر چاند دور ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا یہ اس محبوب کے ذکر کی محفل ہے جس کے سامنے پتھر بھی کلمیں پڑ دیا کرتے تھے یہ اس نبی کے ذکر کی محفل ہے جس کو دیکھ کر جبریل امین بے ساختہ پکار اٹھے یہ اس محبوب کے ذکر کی محفل ہے جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفوت کے چرچے یوں ہیں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذکر کی بات میں کر رہا تھا جبریل امین کی بات کر رہا تھا جبریل امین نے کہا پیارے رسول پیارے محبوب میں نے زمین و آسمان کو دیکھا میں مشرق مغرب میں گیا میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا آدم علیہ السلام کی گریہ زاری کو دیکھا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی عداؤں کو دیکھا میں نے اسماعیل کو دیکھا اسماعیل کی وفاؤں کو دیکھا میں نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا میں نے سلیمان کی طاقت اور حکومت کو دیکھا میں نے ایوب علیہ السلام کو دیکھا ایوب علیہ السلام کے صبر کو میں نے دیکھا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا میں نے موسیٰ کے جہو جلال کو دیکھا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا یوسف کے حسن جمال کو دیکھا لیکن پیارے محبوب حسینوں کے حسن ایک طرف جمینوں کے جمال ایک طرف لیکن یا رسول اللہ آپ کی ظلف مبارک کا بال ایک طرف ان کے جمال پاک کی پھوٹی جو ایک کرن دونوں جہان نور کے سانچے میں ڈل گئے اور میرے حبیب پاک نے رکھے جہاں قدم جنت جگہ وہ بن گئی اور پتھر پگھل گئے آمین و مالی